بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں پاکستان کی ہائی کورٹس کے قیام کے بارے میں بتایا جائے گا یہ آخری پارٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبکرائب کریں اور بیل آئیکون کا بٹن پریس ہے لہور ہائی کورٹ جو ہے 1919 میں قیام میں آئی لہور ہائی کورٹ جو آج موجود ہے یہ 1919 میں قیام میں عمل میں آئی اور اس کے بعد جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ جو ہے وہ 1926 میں بنی اور جو صبح سرحد کی جو اب کے پی کے ہے یہ کورٹس 1931 میں بنی اور جو بلوچستان کی ہائی کورٹ ہے یہ 1949 کو بنی یہ کورٹس تب عمل میں قیام ان کا عمل میں آیا 1919، 1926، 1931 اور 1949 یہ تب کی کھڑی ہیں باقی دوسری جو ہسٹری میں ہیں وہ دلی کی کورٹس ہیں یا ممبئی کی کورٹس ہیں ہائی کورٹس ہیں جو قیام اس وقت جن کا قیام عمل میں آیا لیکن ہم پاکستان کی کورٹس کی بات کریں گے کہ پاکستان کی کورٹس یہ ان انسان میں بنی اس کے بعد یہ جو سی پی سی 1908 اس کے پرنسپل جو ہیں وہ تیہ کیے گئے کہ کس طرح سیول کورٹس میں سیول کورٹس کا کیا کرائٹیریا ہوگا سب سے پہلے سیول جج ہوگا اور اس میں فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس اس کے بعد اڈیشنل ڈیسٹرک جج اور ڈیسٹرک جج اسی طرح جو ہے وہ کریمنل کے سیشن جج اڈیشنل سیشن جج مجیسٹرک سیکشن تھرٹی مجیسٹرک فرسٹ کلاس، مجیسٹرک سیکنڈ اور مجیسٹرک تھرڈ یہ اسی طرح جو ہے یہ کرائٹیریا تب تیہ کیے گئے اور جو ان ججز کو پوائنٹ کرتا تھا وہ اس وقت کا کراؤن تھا کراؤن ان ججز کو پوائنٹ کرتا تھا اور جو فیٹرل کورٹ ہے فیٹرل کورٹ بنی پوائنٹی اور جو ان کو کرایٹیریا تھا وہ تیہ پایا کہ یہ ان کا کرایٹیریا کیا ہوگا وہ 10 سال کی ان کی پریکٹس جو ہے 5 سال کا ہائی فکر کے جج کی طور پر تجربہ ہو یا 10 سال کے بریسٹر کا تجربہ ہوا یا 10 سال کے طور پر پلیٹر کے طور پر اس نے کام کیا ہو تو یہ اس کی کالیفکیشن تیہ کی گئی اور ججز کا جو ہے وہ اگر کوئی ان کا مس بیہیو ہے یا ان کی کوئی بھی ایسی ایکٹیویڈی ہے جو اگینس دا پوسٹ ہے تو اس کے لیے وہ پھر کراؤن جو ہے وہ ریفرنس بھیجے گا جوڈیشل کمیٹی کو جو آج صدر بھیجتا ہے جوڈیشل کمیشن کو جوڈیشل کمیٹی ہے جن میں جز کا ساتھ براہ چیپ جسٹس اور پاکستان ہوتا ہے تو اس وقت کراؤن بھیجتا تھا اس وقت کی جوڈیشل کمیٹی جو بنائی گئی ہے وہ سینئر ججز کے ممبران اور ان کی صدارت میں ہوتی تھی ان کو بھیجی جاتی تھی اگر کسی کے خلاف کوئی فیڈرل کورٹ کے ججز کا اس کے خلاف کوئی کاروائی کرنی ہے تو یہ ایک رائٹ ایریا تھا اور اس کے بعد جو فیڈرل کورٹ تھی اس کے پاس اپلیٹ جوریسڈکشن بھی تھی اور اوریجنل جوریسڈکشن بھی تھی اور نیکسٹ آج کے اس ٹاپک میں چونکہ بہت زیادہ لیندھی ہو گیا ہے میں معذرت خواہوں کہ یہ ٹاپک بہت زیادہ لیندھی ہو گیا ہے کیونکہ یہ ہسٹری تھی تو ہسٹری کو بیان کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم تو لگنا تھا ابھی میں نے یہ شورٹ چیزیں بتائی ہیں انڈیل کچھ ڈسکس نہیں کیا اس کے بعد جو ہے وہ پوسٹ انڈیپینڈس کی جو ایولوشن ہے اس کو ہم ڈسکس انشاءاللہ کریں گے اور اس کے بعد جو جو مزید تبدیلیاں آتی گئی وقت کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کیسے بنی ہائی کورٹ کیسے بنی کچھ چیزیں جو میں نے ان شورٹ لی اس وقت کی بریٹش کے دور کی بیان کر دی ہیں باکستان جب بنا تب کیا ہوا تب کون تھا یہ چیزیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ لائرز ٹی وی پر آپ کو میسر کی جائیں گی میری آپچے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل لائرز ٹی وی سبکرائب نہیں کیا تو پلیز سبکرائب کیجئے اور پہلا آئیپون کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا کیونکہ آپ کو یہ ویڈیوز جو لائرز ٹی وی پر پروائیڈ کی جائیں گی یہ آپ کے بہت کام آئیں گی آپ کی پریکٹس میں آپ کے فیوچر میں آپ کے اگزیمز میں ہر طرح کی جتنی معلومات انشاءاللہ آپ کو لائرز ٹی وی پر پروائیڈ کی جائیں گی یہ آپ کو کسی اور جگہ پر پروائیڈ نہیں ہوں گی تینکیو ویری مچ